بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے اور ہیری ایسے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں مطر پنیر تو چلے پہلے انگریڈینس نوٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں کن انگریڈینس کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے پلیمان کرتے ہیں میں نے اس میں پیر ڈالا ہے اور ہمیں اس میں شامل کروں گی انگریڈین کی پیاس کی پیوری کیونکہ پیسٹ بنایا تھا میں نے پیاس کا مکس کروں گی اچھے طریقے سے ہلکا سا براؤن کلر کر کے میں اس میں شامل کر دوں گی ادرت لیسن کا پیسٹ بہت اچھے طریقے سے یہ پک گیا ہے ہمیں شامل کر دوں گی اس نے ادرت لیسن کا پیسٹ ایک ایک بڑا چمچ ہمیں اسے اچھے طریقے سے بھوئینا ہے جب تک کہ مجھے اس کی اچھی سی خشبو نہ آ جائے اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہے اسے تاکہ ادرت لیسن کا جو پیسٹ ہے وہ بھی براؤن ہو جائے ہمیں اس میں شامل کر رہی ہوں پرماٹر اور سبس میرچ کی پیوری اس سے شامل کرتے ہی بہت اچھا سا رنگ آ جائے گا براؤن سا کلر جس طرح کا مجھے چاہیے تھا یہ دیکھئے ہمیں اسے تب تک پکاؤں گی جب تک کہ ٹرماٹر کا جو پانی ہے وہ خشک نہ ہو جائے جیسے ہی پانی خشک ہو جائے گا تیل کنارے چھوڑ دے گا تو میں اس میں ہمیں اس میں ساتھ ہی مسالے ڈال دوں گی یہ جو میرے مسالے میں اس میں سارے شامل کر دوں گی زیرہ پاؤڈر ہے دھنیا پاؤڈر لال مرچ پاؤڈر ہلتی نمک سارے مسالے میں اس میں شامل کروں گی تھوڑا سا پانی شامل کر رہی ہوں یہ دیکھئے تیل کنارے چھوڑ چکا ہے تو میں اس میں شامل کر دوں گی مٹر اسے میں تھوڑا سا بھونوں گی یہ دیکھئے کتنا اچھا اس کا مسالہ جو ہے نکس ہو گیا ہے اسے ڈھک دوں گی دو تین منٹ کے لیے یہ ریکھئے تھوڑا سا میں اس کو بھوننا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں تھوڑا سا پانی تاکہ جو میرے مٹر ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے گال جائیں دیکھئے بلکل تیار ہے اب یہ اس میں میں جو ہے وہ پنیر شامل کر دوں گی ساتھ ہی میں اس کو ڈھک دوں گی اس میں چمچا نہیں چلاؤں گی کیونکہ پنیر کے ٹوٹنے کا بھی ہترا ہوتا ہے تو اس لئے میں اس کو چمچا نہیں چلاؤں گی اور میں اس کو پانچ منٹ کا دم دوں گی اور اس کے بعد بلکل میرا یہ جو مٹر پنیر ہے ریڈی ہے مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں شامل کر دوں گا میں پنیر اور اس کو ڈھک دوں گی یہ دیکھئے میں اس میں شامل کر دیا تھا پنیر اور میں نے پانچ منٹ کے لئے اس کو دم پر رکھا ہوا تھا تو یہ لیجئے میرا مٹر پنیر ریڈی ہے ہاں میں سبب دھنیا اس میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کتنا اچھی سیس کی لکک آئی ہے تو ہمیں اس کو پلیٹ میں ڈالوں گی اور سبس مرچ اور دھنیا کے ساتھ گارنش کروں گی تو یہ لیجئے میرے مٹر پنیر ہو گئے ہیں تیار تو اب آپ بھی بنائیے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ والی ریسپی کیسی لگی ہے انشاءاللہ میں اپنی نیکس ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی مجھے اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اور اگر آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبکرائب کر دیجئے اور جو بیل آئیکن بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ جو میری نیکس ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو مل سکے تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو خوش رکھے ہمیشہ مسکراتے رہیے موسیقی 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 موسیقی